وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں کے سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعیره ونستغفره ونؤمن به ونتوکر علیه ونعوذ باللہ من سروری وصنا ونسیعات عمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضُّلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف لا واشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن مجید أعوذ باللہ من الشیطان وجید بسم الله الرحمن الرحیم وجاهدوا في اللہ حق ذهابه هو اجتباكم وما تعالى عليكم في الدین من حرده من لدى أبي ابن براهیم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليقول رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ثم تدعونهم فلا يستجید لكم وقال عليه الصلاة والسلام أول صلاح هذه الأمة باليقین والزهد وأول فسادها بالمخل والأمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم صدق رسوله محترم بزرگو رضي ساتھ آج انسان کو سب سے اہم چیز جس چیز کی ضرورت ہے اس کے ایمان اور عامال کی ضرورت ہے انسان ہر چیز پر محنت کر رہا مادی طاقتوں پر اسباب پر چیزوں پر اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی زندگیوں کو دنیا پر دنیا کی ساری چیزوں پر لگا رہا لیکن کمزوری پائے جا رہی ہے وہ ایمان اور عامال والی محنت پر کمزوری پائے جا رہی ہے کہ آج انسان نے اور ایمان والے نے ایمان اور عامال پر محنت کا نشہ دیئے اور محنت کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی انسانوں کے دل اور دماغ سے یہ چیز بھی نکلتی جا رہی ہے کیا دین پر اور ایمان پر اور عامال پر بھی محنت ہے کہ ایمان پر اور عامال پر بھی کوئی محنت ہے کہ انسان کی دوڑ دو انسان کی سوچ و فکر انسان جس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور انسان کا صبح اور شام انسان کے گھڑی گھنٹے اس کی زندگی سے جس طریقے سے گزرتے جا رہے ہیں اور انسان کی سوچ و فکر سے اور انسان کے رخ سے یہ پتا چل لہا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے دنیا ہی پر محنت کرنی ہے دنیا ہی کو بنانا ہے اور ایمان اور عامال پر محنت کوئی چیز نہیں ہے یہ انسان کی سوچ سے اور انسان کے چال سے پتا چل لہا ہے کہ اس طریقے سے دنیا کی چیزوں کے اندر کے مگن ہوا ہے اور اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری زندگی فلا ہونے والی چیز پر یہ لگا رہا ہے اور اپنے آپ کو تھکا رہا ہے اور اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اور دین سے رخ مورتا جا رہا ہے ایمان والوں کی اتنی بڑی تعداد مسلمان کی اتنی بڑی تعداد اور پھر مسلمانوں کی مسجدِ غیرار اور مسلمانوں کی مسجدِ خالی جن کی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے چند نماز ہی آتے Him جن کے بازار آباد ہوں اور جن کے میلے آباد ہوں اور جن کے چھوٹائیں آباد ہوں اور دنیا کے سارے عدے آباد ہوں اگر ویران ہے اور اگر خالی ہے اور اگر آباد کوئی چیز نہیں ہے تو پھر وہ ایمان والوں کی مسجد خالی ہے اور مسجد ویران ہے اور ایمان والوں کی مسجد آباد ہے یہ کیا ہوا کہ یہ دین کی محنت کا تصور ختم ہوا کہ جی دین پر محنت کی کوئی زرد نہیں ہے اور ور انسان کہتا ہے اور ایمان والا کہتا ہے کہ جی مجھے محنت کی کیا زرد ہے میں سب کچھ جانتا ہوں مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے سب کچھ آتا ہے کہ اس وہم نے اور اس دھوگے نے اور مسلمان کے اندر جو یہ چیز یہ چیز جو آئی ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اس چیز نے ایمان والے وہ ایمان اور آمان کی محنت سے اور ایمان اور آمان کی بردت سے محروب رکھ رکھا ہے انبیاء علیہ السلام نے محنت کی صحابہ اگرام نے محنت کی اور پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر صحابہ چلے اللہ کے دین کو لے کر فیرے اور کیسے کیسے علاقوں میں صحابہ پہنچیں پیدل بھی چلے سواریوں سے چلے اور وہ پہلے کی سواریاں یہ ہماری طرح سواریاں نہیں تھی اونٹ پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اور پیدل چرگے لمبا لمبا سفر کیا اللہ کے دین کو سکھنے کے لیے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کہ ایک آدم یہ کہتا ہے کہ جی میں جانتا ہوں مجھے سکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ جی آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر پورے عالم کی ذمہ داری ہے اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو سکھائیں یہ بھی تو تیرے اوپر ذمہ داری ہے کہ تُو دوسروں کو سکھائیں اور ان جہیں بچھڑی ہی قوم پر اور ان گردی اور پیٹی ہی قوم پر محنت کر جو جن کے زندگیوں کا رخ بدل گیا اور جو لوگ گمرائی کے اندر پڑ گئے اور ظلمت کی تارکی کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے کون لے کر آئے گا انہیں کون سمجھائے گا نوجوان نسل جو آج نشے کے اندر برباد ہو رہی اور یہ نوجوان نسل جو آج برائیوں کے اندر اور گندگی کے اندر برباد ہوتی جا رہی ہے انہیں کون سمجھائے انہیں کون بتائے کون ان کی چھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے کون ان کی خسامت کرے میرے بھائی یہ بھی جو ایک ذمہ داری ہے اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنایا یہ آخری نبی کی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ آخری نبی یہ آخری نبی کی آخری امت آپ عالمی نبی بن کر آئے یہ عالم نبی کی عالمی امت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک چلے رہا یہ قرآن قیامت تک چلے گا یہ شریعت قیامت تک چلے گی اور یہ نبی کا طریقہ قیامت تک چلے گا لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ کے قرآن کو زندہ کرنا نبی کے طریقے کو زندہ کرنا اور ہر ایک کو اللہ کی پہچان کروانا ہر ایک کا تعلق اللہ سے جوڑنا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي اللہ نے تمہارا انتخاب فرمایا کس کے لیے؟ دین کی محنت کے لیے اللہ فرمارے کہ تم اللہ کے دین کی محنت کرو اللہ کے راستے میں نکلو اور لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کے دروازوں پر جاؤ اور ان کی چھوڑیوں میں ہاتھ ڈالو اور انہیں سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ تم دنیا کے اندر کیوں آئے ہو تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے یہ سارے لوگ پیدائش کے مقصد کو بھول چکے ہیں دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول چکے ہیں دنیا کے اندر اتنے مگل ہوئے ہیں ان کی ساری صلاحیتیں فنا ہونے والی چیز پر لگی ہے تو دنیا ان کے گھروں کے اندر ان کے دلوں کے اندر گھر کر چکی ہے اور یہ اسی کو نفع نقصان اپنا سمجھ رہے ہیں اور اسی کو مرنا اور جینا سمجھ رہے ہیں کہ جی یہی سب کچھ ہے اسی لئے تو یہ ساری صلاحیتیں کو لگا رہے ہیں کون انہیں بتائے گا کہ تم دنیا کے اندر اس لئے نہیں آئے ہو تم دنیا کے اندر ایک دن کی تیاری کرنے کے لئے آئے ہو وہ ایک دن تمہارے اوپر آنا ہے تمہارے سامنے ایک زندگی ہے قبر کی زندگی ہے اور قبر کی زندگی سے لے کر اور آخر قیامت تک میں وہاں رہنا پھر قیامت کے بعد تمہیں وہاں سے پھایا جائے گا اور پھر تمہارے سامنے آخرت ہے پھر تمہارے سامنے پھر سراد ہے پھر تمہارے سامنے حشر ہے پھر تمہارے سامنے میزان عدل ہے پھر تمہارے سامنے جنت اور جہنم ہے یہ ساری آخرت کی گھاڑیاں تمہارے سامنے آنے والی ہے تم اس لئے دنیا میں آئے تھے تم اس لئے دنیا میں آئے تھے کہ تمہارے اوپر یہ وقت آنے والا ہے اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اور اپنے پوری زندگی کا قمارہ ساب دینا ہے یہ لوگوں کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری ہیں اللہ نے فرمایا و جتباہ کم اللہ نے تمہیں چنائے اللہ نے تمہارا امتی خوف فرمایا ہے کہ تم اللہ کے دین کی محنت کو لے کر اللہ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں چلو اور فیرو پوری دنیا کے اندر چلو اور فیرو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ جی میں کیا میں کیا گروہ میری قوم سنیں میں جانوں میرا کام جانے اور یہ جانے اور ان کا کام جانے کہ نہیں نہیں کہ فرمایا جب برائیاں دنیا کے اندر عام ہوگی اور پھر کوئی لوگوں کو روکنے والا نہیں ہوگا اور ٹوکنے والا نہیں ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب عام بن کر ناصر ہوگا پھر اللہ کا عذاب عمومی طور پر آئے گا جب برائیاں عمومی طور پر پائی جاتی ہے اللہ کا عذاب عمومی طور پر آتا ہے اور اللہ کا عذاب عام ہوا کرتا ہے اور آپ نے ایک بہتری مثال دے کے بتایا کہ ایک ایک جہاز ہے اور وہ جہاز اور وہ کشتی دو منزل پر ہے کہ ایک کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں اور کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں یہ کشتی یہ جہے پانی کے اندر چل رہی ہے اور یہ سمندر کے اندر چل رہی ہے کہ نیچے والوں کو پانی کی زورت پڑتی ہے نیچے والوں کو کسی چیز کی زورت پڑتی ہے تو یہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر والوں سے پانی طلب کرتے ہیں اور اپنی زورت کو پورا کرتے ہیں فرمایا آپ نے اگر یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ سمندر ہمارے نیچے ہیں اوپر ہم کیوں جائے کیوں کسی کو تکلیف دیں ہم یہیں سے جس سراخ کر لیتے ہیں اور یہیں سے پانی کو حاصل کر لیتے ہیں آپ نے فرمایا اگر اوپر والے بے فکر ہو جائے اور اوپر والے یہ کہہ دیں یہ جانے اور یہ پاگل جانے ہمیں کیا لینا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بتاؤ سچ بتاؤ کیا انجاب ہوگا جس طریقے سے نیچے والے حلاق ہوگے جس طریقے سے نیچے والے غرب ہوگے اسی طریقے سے یہ اوپر منفل والے بھی غرب ہوگے اگر ان کو روک نہ پائے اور اگر ان کو روک لیا ان کے ہاتھ کو تھام لیا کہ میں یہ کیا کر رہے ہو تو دونوں فریق بچ سکتے ہیں اور دونوں دونوں قسم کے لوگ بچ سکتے ہیں ایسی آپ نے مثال دی یہ دنیا ایک جہاز ہیں اور اس کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے اندر پورے لوگ بھی ہیں یہ اچھے لوگ اپنے آپ کو سمجھدار کہنے والے اپنے آپ کو جانکار کہنے والے اپنے آپ کو نمازی کہنے والے اپنے آپ کو دیندار کہنے والے اگر یہ پورے لوگوں کو روکیں گے تو پھر پوری دنیا سے برائیاں ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب تل جائے گا اور اگر یہ دیندار لوگ یہ سمجھنے یہ جانب کا کام جانے ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں ہم تو اپنی تصویف پڑھ رہے ہیں ہم تو اپنی قرآن پڑھ رہے ہیں خدا کی قسم پھر اللہ کا عذاب آئے گا تمہیں تمہاری نمازیں نہیں بچا سکتی تمہیں تمہارے قرآن کی تراہت نہیں بچا سکتی تمہیں تمہاری تصویف آب نہیں بچا سکتی اللہ کا عذاب آئے گا آم بن کر آئے گا اور سب کو جو ہے بہا کر لے جائے گا جب دنیا کے اندر برائیاں آم ہوگی اور جب اللہ کی آم اللہ کی زمین پر برائی سے روکیں گے نہیں لوگوں کے اندر بلایا نہیں کلائیں گے تو میرے بھائیو حدیث سے پتا چلتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا اللہ اللہ کی نبی نے فرمایا فوالذی نفسی بیدیہی لتأمرن بالمعروف ولتنہن عرم انکر او لیوشکن یاللہ ان یبعثا علی اقابا من ثم تدعو لہو فلا يستجیبون لگو ازاد کی قسم جس کے قبل میں میری جان ہے آپ کا فرمان ہے ازاد کی قسم جس کے قبل میں میری جان ہے اے لوگوں کے اندر بلایاں فیلاؤ اے لوگوں کے اندر سے برائیاں مٹاؤ لوگوں کو برائیوں سے روکو لوگوں کے اندر بلایاں سندہ کرو اگر تم یہ نہیں کروگے پھر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا پھر تم دعا کروگے تو تمہاری دعا رد کر دی جائے گی تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی اگر پورے عالم کے اندر اور اگر اسیون کے اندر اللہ کا عذاب آ رہا ہے اگر مسلمانوں کو زدید کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج ایمان والے نے اپنی اصلی کام کو چھوڑ دیا اور اصلی پہنے کو چھوڑ دیا اور لوگوں کے اندر بلایاں فیلانا چھوڑ دیا لوگوں کو برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا دیکھو پوری دنیا کے اندر دیکھو اس مل کے اندر دیکھو بستیوں کے اندر دیکھو گھروں کے اندر جھاپ کر کس طریقے سے بے دینی کے آگ نبی ہوئی ہے ہر گھر بے دینی کے آگ میں سلد رہا ہے یہ پوری کی پوری بستی پورا کا پورا شہر پورا کا پورا علاقہ بے دینی کے آگ میں سلد رہا ہے کہاں چلے گئے دیندار کہاں چلے گئے سمجھانے والے کہاں چلے گئے جاندار کہاں چلے گئے نمازی یہ کہنے والے کہ ہم نمازی ہیں یہ کہنے والے ہم قرآن پڑھنے والے ہیں یہ کہنے والے ہم تصویر پڑھنے والے ہیں کہاں چلے گئے یہ لوگ دیکھو تمہاری مسجدیں ویران ہیں دیکھو اللہ کے گھر ویران ہیں اللہ کے گھر خالی ہے پوری مسجدی کے اندر بے دینی کے آگ نبی ہوئی ہے نوجوان نشے کے اندر نوجوان نشے کے اندر مبتلا ہوتا جا رہا ہے لوگوں کی زندگیاں پیوٹ کی جا رہی ہیں گھر گھر سے دین کا جنازہ نکلتا جا رہا ہے کہاں چلے گئے وہ لوگ کہاں چلے گئے خسامت کرنے والے کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے ان کی چھوٹیوں میں ہاتھ ڈالنے والے ارے میرے بھائیو اللہ نے کام دیا تھا اللہ نے ایک ذمہ داری دی تھی یہ پوری یہ نبیوں والا کام اللہ نے دیا یہ نبوت کے ذمہ داری ہے یہ سوالات انبیاء علیہ السلام والا کام ہے میرے بھائیو یہ کوئی نئی چیز نہیں آئی ہے بہت سارے لوگوں کو اس کام کے اندر شک پڑھا ہوا ہے کہ کہاں سے لے کر آئے ہو بہت سارے ساتھی ہم سبیتے ہیں کہ لوگ ہم سے حوالہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس زماعت کا اس زماعت کا اس زماعت کا حوالہ قرآن کے آئے سے بتاؤ میں نے بتایا میں کہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤ اور چوتھا پھارا کھولو اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جماعت کا سبوت ہے اللہ فرمائے دے ہیں تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کے اندر بھلائیاں فیلائے جو لوگوں کے اندر بھلائیاں فیلائیں اور جو لوگوں کو برائیوں سے روگیں وَأُلَائِكَهُمْ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہوں گے یہی لوگ عزت لائیں گے یہی لوگ فراہ کو پائے پہنچائیں اور یہی لوگ انہی کو احزاز ہوگا اور انہی کا اکرام ہوگا اللہ کہاں انہی کو مقام ملے گا وَأُلَائِكَهُمْ الْمُفْلِحُونَ میرے بھائیوں قرآن پاک بھری پڑے ہیں آئیت ہوں گے اور احادیث کے اندر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ہے آپ کی سوچ کیا تھی آپ کی فکریں کیا تھی آپ کا رونا کیا تھا آپ کا تڑکنا کیا تھا امت کے کیسے سڑتے تھے کیسے روتے تھے ایسے سڑتے تھے اور ایسے روتے تھے آپ کے رونے پر فرشتے رونے پڑ جاتے تھے آپ کے تڑکنے پر آسمان کے فرشتے تڑپنے لگنے تھے آپ اس طریقے سے امت کے لئے گم میں ڈوبے رہتے تھے علیہ صحابی کہتے ہیں متواصل الاحزاد دائم الفکرہ لا يتقلم فی غیر حاجہ مسلسل آپ گم میں ڈوبے رہتے تھے مسلسل آپ گم میں ڈوبے رہتے تھے آپ فکروں کے اندر ہمیشتی کی فکر میں آپ رہتے تھے آپ کو ہمیشتی کا فکر لائف ہوتا تھا ایک لمبی سوچ میں رہتے تھے آپ بغیر جرورت کے کسی سے بات نہیں کرتے تھے لمبی خاموشی کے ساتھ رہتے تھے امت کے غلے ڈوبے رہتے تھے آپ کا مسلسل دیکھو آپ کی بادہ دیکھو آپ کی نمازیں دیکھو آپ کا سجدہ دیکھو پوری پوری رات سجدے کے اندر امت کو مان رہے ہیں جنگ بدر کا ہے یہ جنگ بدر کا دین ہے حضرت علی بیان فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات جنگ بدر کے اندر مسلسل پر گزری ہے اور سسلے کے اندر گزری ہے امت کو مان گا ہے پوری رات پوری رات امت کو مان گا ہے اے میرے اللہ میری امت کو ہدایت دے دے میری امت کو سیدھا راستہ دکھا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ان آیات پر پہنچے ہیں جہاں حضرت عبرائیم علیہ السلام میں قوم کے لئے دعا کی ہیں اے میرے رب جس نے میری اتباہ دی وہ مجھ سے ہو گیا جس نے میری نافرمانی دی وہ تو مارا گیا لیکن مولا اسے بھی تو ہدایت دے دے اور تو اسے بھی ہدایت دے کر اسے بھی معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے اور تو رحم کھانے والا ہے پھر چلتے چلتے ان آیات پر پہنچتے ہیں جہاں حضرت عبرائیم علیہ السلام میں دعا کی ابن قوم کے لئے اے میرے رب اگر تنہیں سجا دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تنہیں معاف کرے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا ہے تو معاف کرنے والا ہے تو رحم کھانے والا ہے جب ان آیات پر پہنچے ہیں جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آگئی اور آپ نے ہاتھ اے آسمان کی طرف اور یہ فرمانے لگے اللہم مرحم امتی اللہم مرحم امتی اے میرے رب میری امت پر معاف کر دینا اے میرے رب میری امت پر رحم کھانا کہ یہ مسلسل آپ اڑے دعا کے اندر اور رونے لگے رونے لگے آپ کی چیخیں نکلنے لگی آسمان کے فرشتوں کے اندر کوہرہ مچ گیا اللہ پاک حضرت جبرین کو بیلا جاؤ جاؤ تیرا رب سب کچھ جانتا ہے لیکن میرے نبی کی تسلیق لے جاؤ اور پوچھ کے آؤ کیوں رو رہے ہو اتنا کیوں رو رہے ہو حضرت جبرین آتے ہیں اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اللہ پوچھ رہے ہیں آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں تو جبرین سے کہا جاؤ میرے رب اس سے جا کر کہہ دو میری امت کے ساتھ کیا ہوگا میری امت کے ساتھ کیا ہوگا میری امت کی مخفرت چاہیے میری امت کی ہیدارت چاہیے جبرین علیہ السلام اللہ کے پاس پوچھتے ہیں تیرا حبیر اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے کہ جبرین جاؤ میرے حبیر سے کہہ دو میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا یہ آپ کا رونا تھا اس امت کے لیے آج اس امت کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے آج کوئی رونے والا نہیں ہے کہاں چلے گئے میرے بھائیوں اذن پر ان کے خوش آمدے گرو اور ان کو مسجد سے جوڑو اللہ نے ایک مبارک محنتی ہے اور ماما ہمارے سامنے یہ اسمہ کا بڑا تقاضہ ہے اس اسمہ کے بھانے سے ہم پورے ناقی کے اندر محنت کر سکتے ہیں ایسے ایسے لوگوں سے منا ہوگا جنہوں نے کبھی مسجد کے اندر جاں جرسلسہ بہنے کیا ہوگا کبھی جمعہ کی نواز میں بھی شریک نہیں ہوئے ارے گاؤں دہا تو علاقے بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں کیسی سے دینی لوگوں کے اندر ہے کوئی کچھ جانتا ہی نہیں دین کے بارے میں تو ایسے لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کا فرمان ہے آپ نے فرمایا ایک مرتبہ کے بعد دیکھو گاؤں دہا تو کے اندر کچھ لوگ بے دین پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہ ان کے اندر دینی بیداری پیدا کیوں نہیں کرتے ہیں اور یہ بے دین ان سے دین کیوں نہیں سیکھتے ہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو میں دنیا کے اندر سخت سجا دوں گا آپ کا یہ فرمان ہے کہ میں دنیا کے اندر ان کو سخت سجا دوں گا یہ ادھر سیکھیں اور یہ دیندار ان کو سکھائیں اور ان کے اندر دینی بیداری پیدا کریں دینی سمجھ پیدا کریں اور ان کے اندر بھلائیوں کو زندہ کریں اور انہیں نصیت کریں اور ان کے اندر دین کی فکر پیدا کریں میرے بھائیو یہ کام ہے اس لیے اس بہانے سے اور اس میں کے بہانے سے ہمارا وقت لگے گا لوگوں سے ملنا جولا ہوگا اس لیے خوب اللہ کے راستے میں نکلو تین دین دین کے لیے جاؤ تین دین اس میں سے پہلے ہر سعادی کا تین دین لگنا چاہیے ارے لوگ کہاں کہاں سے آ رہے تین دین لگا رہے ہمارے لیے مسئلہ کیوں بن گیا تین دین کا ہمارے اندر ہم سے نکلنے کا ہمارے اندر سے نکلنے کا تصور کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہم سے جہیں اتنا مشکل ہو گیا تین دین اللہ کی لیے نہیں دے سکتے ارے پوری زندگی تم نے دنیا پہ لگا دی جوانی بھی لگا دی اور بڑا پہ بھی لگا دیا اور اللہ کے لیے تین دین نہیں لگا سکتے چلا نہیں دے سکتے چار مہینے نہیں دے سکتے تو پھر بتاؤ کون سا طریقہ ہے جس سے ہمارا ایمان صحیح ہوگا ہمارے عمال صحیح ہوں گے ہمارے اندر دین داری آئے گی اور ہمارے اندر دین کی بیداری پیدا ہوگی کون سا طریقہ ہے اس کے لئے میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکلو تین دین جماعتے خوب نکالو خوب محنت کرو مسجد کو آباد کرو ملاقاتے کرو لوگوں کے اندر خوب محنت کرو لوگوں کو برائیوں سے روکو اور ہر ایک کو مسجد سے جوڑو مسجدیں آباد ہوگی اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا بستیوں کو آباد کرے گا بستیوں کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوگی ارے جب اللہ کے گھر خالی ہوتے ہیں اور ویران ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے مسجدوں سے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے گھروں سے اس لئے ہمارے گھر بھی آباد ہو ہماری مسجدیں آباد ہو ایسی فکر ایسی محنت کرنی ہے اور اس سے بہلے ٢٢٠ تاریخ کو جوڑے ہیں یہی مرکز کے اندر صبح سے لے کر شام تک اس لئے ٢٢٠ تاریخ کے اپنا وقت حاری کریں اور فروری کے اندر گنڈیلی میں سمہ ہو رہا سب کو پتا ہے اور ہر ایک کے اندر یہ دعوت چلاؤ گیارہ بارہ تیرہ تاریخ کو اور اس سے پہلے پہلے ہمیں محنت کرنی ہے تین دنگ کی جماعتیں بہلے اور اس میں سے ہم چلے چار دنگ لے جائیں ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں جانا چاہیے چیزیں چار دنگ لے لیے اور اس میں سے پہلے پہلے ہر فرد کے گھر میں جتنے بالک مرد ہیں ان سب کے تین کی لگنے جائیے میرے بھائیوں تب ہی جا کر محنت ہو سکتی ہے اور تب ہی جا کر کچھ حاصل ہو سکتا ہے اس کے ہمیں فکر کرنی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حمل کرنے کی لگتا ہے